ہلو فرنڈز فرہین کی کچن میں آپ کا سواگت ہے ہلو فرنڈز تو آج ہم بنائیں گے سمبل کی سبجی تو دیکھئے ہم نے باہر سے لے آئے سمبل تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم کہاں سے لے آئے ہیں سمبل یہ رہا ہمارا سمبل کا پیڑ جو سب اس کے فلاورز گی رہے تھے اسی سے ہم نے لے آئے ہیں تو یہ اس طریقے کا رہتا ہے تو ہم اس میں سے اس کا فلاور الگ کر لیں گے اور اس کی گرین پارٹ کو پکائیں گے تو ہم سب کو الگ کر کے رکھ لیتے ہیں تو ہم نے ان سب کو کر لیا ہے الگ اور چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے تو ہم اسے کرتے ہیں سٹیم آپ سٹیم کریے یا پھر کوکر میں ایک سٹی آنے تک ایک سٹی میں اس کو آپ پکا لیجئے پوری سٹی نہ آئے پہلے ہی بند کر لیجئے تو ہم اس کو ڈال دیتے ہیں کوکر میں تو ہم نے اس میں کوکر میں ڈال دیا ہے سمبل اور اس میں ڈال دیں گے ایک گلاس پانی اور اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک اور ہم کوکر کو کر دیں گے ہمارا سمبل ہو گیا ہے بوائل تو اب ہم بنا دیتے ہیں مسالہ مسالے میں ہم لیں گے پیاس ٹماٹر ہری میش لسن ادرک کا پیسٹ ہم اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں یہ ہمارا پیسٹ بن کے ریڈی ہے اب ہم رکھ دیتے ہیں کڑا ہی تو ہم نے رکھ دیا ہے کڑا ہی اس میں ڈالیں گے تیل سمبل کو ہلکا سا فرائی کرنے کے لیے تو ہم نے اس میں ڈال دیا ایک چمچ کے قریب تیل تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں ڈالیں گے سمبل دیکھئے تو ہمارا تیل ہو گیا ہے گرم اب اس میں ڈالتے ہیں سمبل اب ہم اسے پل پلیم پہ بھولیں گے تو دیکھئے یہ ہمارا اچھے سے بھول گیا ہے جو لائٹ براؤن ہو گیا ہے تو ہم اسے نکال دیں گے تو دیکھئے ہم نے اسے پلیٹ میں نکال دیا ہے اب ہم اسی کڑا ہی میں ڈالیں گے تیل تو ہم نے اسی کڑا ہی میں ڈال دیا ہے تیل تیل اچھے سے گرم ہونے دیں گے تو ہمارا تیل ہو گیا ہے گرم اب ہم اسے پیاج پیاج کو براؤن ہو جانے دیں گے پھر ڈالیں گے اپنا مسالہ جب تک ہمارا پیاج براؤن ہوتا ہے جب تک ہم اپنا نکال لیتا ہے مسالہ تو ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ ایک چمچ کی قریب دھنیا پاوڈر اور تھوڑا سا حلدی پاوڈر تو ہمارا پیاج ہو گیا ہے گرم تو ہم نے ڈال دیا اسے مسالہ اور ٹیسٹ کے انساس نمک ہم اس کو مسالہ کو پٹنے دیں گے تو اب ہماری مسالہ میں سے تیل ہو گیا ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے سنبل ہم اسے اچھے اسے مکس کر دیں گے اور ہمیں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دیا تھوڑا سا پانی ہم اسے اچھے اسے مکس کر دیں گے اور نمک بھی ٹیسٹ کر لیں گے تو یہ ہماری سبجی بن کے ریڈی ہے ہم گیس کو کر دیں گے اور ڈال دیں گے دھنیا کی پتی تو دیکھئے یہ ہماری سبجی بن کے ریڈی ہے کھائیے اور انجوائے کریے اور کمنٹ میں جرور بتائیے گا آپ کو یہ سبجی کیسی لگی موسیقی